دوستوں اس وقت کی بہت بڑی خبر جہاں پر دوستوں سرمناک ہار کے بعد بھڑکے کپتان کوہلی بتائی ہار کی اصلی وجہ جان کر آپ کو ہوگی حیرانی ہمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل بھی دوستوں آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سرمناک ہار کے بعد آخر کپتان کوہلی نے ہار کی کیا اصلی وجہ بتائی اور ایسا کیا کہا جی سے جان کر آپ کو حیرانی ہوگی تو دوستوں اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں فل ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو دوستوں آپ بھی اس ویڈیو کے ساتھ لاشٹ تک بنے رہیں اور دوستوں اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو دل سے سپورٹ کرتے ہیں تو ٹیم انڈیا کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں تو دوستوں چڑیے بغیر سمجھ گواہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں نیو جی لائن نے ٹی ٹونٹی سریز کے اُلٹ ونڈے سریز میں جیت کے ساتھ شروعات کی ہے ٹیم نے تین ونڈے میچوں کی سریز کے پہلے ایک دیوشیے میچ میں بھارت کو چار ویڈیٹ سے ہرا کر سریز میں ایک جیرو کی بھارت بنائی بھارت دوارہ دیئے گئے 348 رن کے لچ کا پیچھا کرتے ہوئے نیو جی لائنڈ نے 48.1 اور میں چھ ویڈیٹ پر 348 رن بنا کر جیت درج کی نیو جی لائنڈ کی اور سے روز ٹیلر نے ناباد 109 رن کی پاری کھیلی جبکی ہینری نیکلز 78 اور کپتان ٹم لاثن 79 نے بھی 8 تک جڑے بھارت نے اسے سے پہلے سریز ایر 103 لوکیش راحل ناباد 88 اور کپتان ویرات کوہلی 51 کی پاریوں کی بدولت چار ویڈ پر 347 رن بنایا تھے وہیں دوستوں میچ کے بعد کپتان کوہلی نے بتائی ہار کی اصلی وجہ آئیے دوستوں جانتے ہیں کہ آخر ویرات کوہلی نے ہار کی کیا اصلی وجہ بتائی اور کس کھلاڑی کو جب میں دار ٹھہر آیا وہیں دوستوں کوہلی نے میچ کے بعد کہا نیو جی لینڈ نے ساندار پردشن کیا ہم نے سوچا تھا کہ 348 رن کا لچھے اچھا ہوگا وہیں روز ٹیلر انبابی بلے باز ہیں لیکن ٹوم کی پاری ایسی تھی جس نے ہم سے لیچین ڈی جیت کا سرے روز ٹیلر اور ٹوم لاثم کو جاتا ہے میدان میں بھارت کی فیلڈنگ خراب رہی جس میں کلدی پیادو نے ایک کیچھوڑا اور گین باجوں نے بھی اچھا پریڈرسن نہیں دکھایا کوہلی نے آگے کہا دیکھئے ہم نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا لیکن ہم ٹھیک تھے ہم نے کچھ چیزوں میں سودھار کرتے رہنے کی ضرورت ہے ہم ناکاراتمک چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں لگا سکتے آج ہمارے سامنے والی ٹیم ہم سے بہتر کھیلی اور وہ جیت کے حددار تھے بھارت کے لیے سریس این نے پہلا ونڈے ستک جڑا بھارتے کپتان پدارپن کرنے والے مینک اگروال اور پرتوی شوک کے پریدرسن سے بھی انہوں نے پچاس رن کی بھاگے داری کی حالا کی وہ بڑے سکو نہیں بنا سکے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پدارپن کرنے والے کھلانیوں نے ہمیں اچھی سرواد دلائی اور امید ہے کہ وہ ایسے جاری رکھیں گے سریس ایر نے دباؤں میں اپنا پہلا فنڈے ستک بنا کر ساندار پرزرسن کیا لوکیش راہول نے پھر اچھا کیا ہمارے لیے یہ سکاراتمک کیجے رہی دوستو یہی سب ویرات کوہلی نے میچ کے بات کہا دوستو آپ بھی اسے لے کر اپنی رائے کمنٹ سیکسن میں جرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں کہ بھارت کی ہار کا سب سے بڑا قارن کیا رہا اور دوستو زیادہ جانکاری اور کرکٹ کرنے تمام خبروں کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے دوارہ دی گئی ہوئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں دھنے بات موسیقی موسیقی موسیقی